بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس بغیر کوئی وقت ضائع کیوئے شروع کرتے ہیں question number 1 cancellation of x on both sides of 6x square is equal to 21x means یعنی کہ دونوں طرف x ختم ہو جائے تو اس کا کیا effect ہوگا loss of unroot ہوگا gain of unroot ہوگا no loss of any root یا undefined solution اس کو solve کر کے دیکھتے ہیں normal roots کیا ہوں گے 6x square is equal to 21x کے solve کریں 6x square minus 21x is equal to 0 x common لے لیا اندر رہ گیا 6x minus 21 ایک root ہو گیا x is equal to 0 دوسرا 6x minus 21 is equal to 0 سے نکالیں گے وہ ہو جائے گا 6x is equal to 21 ابھی بھی x نہیں آیا ہے تو ایک اور step x is equal to 21x تو total دو roots آگئے ہیں اگر ہم لوگ ایک طرف سے x اور دوسری طرف سے بھی ایک x ختم کر دیں تو تب ہمارے پاس کتنے roots رہ جائیں گے 6x is equal to 21x is equal to 21x is equal to 21x 6x is equal to 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 6 اگر پی سکوئر مائنس فور ایسی گریٹر دن زیرو ہے پہلی کنڈیشن یہ ہے گریٹر دن زیرو ہے اور پرفیکٹ سکوئر بھی ہے پرفیکٹ سکوئر بھی ہے اور گریٹر دن زیرو بھی ہے تو کیا ہوگا گریٹر دن زیرو خود بتا رہے ہیں کہ میں ان ایکول ہوں اور پرفیکٹ سکوئر یعنی ریشنل میں ریل ہے تو آپ دیکھیں کونسی یہ والا آنسر موجود ہے کیونکہ ہم نے تھوال میں یہ کیا ہے بی سکیر مینس فور اے سی گریٹر دن زیرو ہے تو آنسر ریشنل انیقل یہ سی اس دا آنسر بک کے اندر جو ہمارا سلوشن سیٹ بورڈ کی طرف سے آیا اس میں ریشنل ایکول انہوں نے کیا ہوا تھا جو کہ غلط آنسر ہے تو آپ نے ہوشیار رہنا اس سال بورڈ کے والوں نے بہت زیادہ غلطیاں کیوئی تھی نیکسٹ ہے گریٹر دن زیرو نوٹ اپرفیکٹ سکیر بی سکیر مینس فور اہ سی اگر گریٹر دن زیرو اور اس پرفیکٹ سکیر کی جگہ لکھا ہوتا ہے نوٹ اپرفیکٹ سکیر تو انرریشنل ہوتا اور انیقول تو آبھی افتی تھام نے نظر آ رہا ہے نیکسٹ کیس اس کا کیا ہو سکتا ہے اس ایکول ٹو زیرو اس ایکول ٹو زیرو میں پرفیکٹ نوپر فیکٹ کچھ سکیر نہیں ہوتا صرف اس ایکول ٹو زیرو ہے تو ریشنل ہے کیونکہ زیرو بھی ایک ریال ہے اور ایکوال ہے اور فائنلی اگر سمالر دن زیرو ہو تو سمالر دن زیرو جو امیجنری نمبر ہوتے ہیں اس کو کمپلیکس کونجوگیٹ بھی کہتے ہیں کمیگ آور تو قیسٹن نمبر تھری تو دائر سمپلیفائی کرنا پڑے گا اس کو اس ایکوئر تو سیون پلس فائی فائیو کومن لے لیا اندر رہ گیا امیگا پلس امیگا سکوئر امیگا پلس امیگا سکوئر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مائنس ون کی اوپر ہوتا ہے کیوں کیونکہ سم آف آل کیوب روٹس آف یونٹی از ایکوال ٹو زیرو اب سم آف آل کیوب روٹس کیا ہیں ون پلس امیگا پلس امیگا سکوئر اس سے ہم لوگوں نے نکال لیا کہ امیگا پلس امیگا سکوئر اس ایکوار ٹو مائنس ون ابھی لیفٹ پہ پھر جاتے ہیں تو سیون مائنس فائیو ہول سکوئر رہ جاتا ہے اور ٹو کا ہول سکوئر اس ایکوار ٹو فور پہلے ڈیریکٹ پروپورشنالٹی ڈیریکٹ پروپورشنالٹی کے اندر جو سائن ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے اور سیمپل سٹریٹ لگ دیا جاتا ہے y² ڈیریکٹی پروپورشنالٹی ٹو اگر انورس پروپورشنالٹی ہو تو 1 ڈیوائیڈ بائی ایکس کیوب ہو جاتا ہے اور پروپورشنالٹی سیمپل کو ریمووو کرنے کے لیے is equal to کا سائن ڈالا جاتا ہے لیکن is equal to لگا کے ساتھ کوئی constant بھی لگانا ہوگا y² is equal to k divided by x cube لکھا جائے گا تو اس میں آپ دیکھیں آپ کے اس کونسی option ہے option b is the correct choice coming over to question number 5 partial fractions of x² plus 1 divided by x plus 1 into x minus 1 are of the form سب سے پہلے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ proper fraction ہے یا improper fraction ہے اور اس کے لیے آپ کو اس طرح divided حالت میں نہیں ہونے چاہیے اگر اس کو آپس ملکائے کر رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا x² minus 1 تو اوپر بھی 2 power ہو جائے گی نیچے بھی 2 power تو یہ improper fraction ہوگی first thing is to look whether the fraction is proper اور improper ہم نے دیکھ لیا کہ improper ہے اگر proper fraction ہو پہچان کیا ہے ویسے کہ numerator کی ڈگری smaller ہوگی denominator کی ڈگری سے ذرا ویسے دیکھنا ہے اس کے اندر numerator کی ڈگری کیا ہے 3x² 2 ہے اس کی کیا ہے cube یعنی کہ یہ چھوٹی ہے اور یہ proper fraction ہونی چاہیے اسی طرح normal maths میں کیا ہوتا ہے کہ اوپر والا نمبر چھوٹا ہو نیچے والے سے اس کو proper fraction کہتے ہیں ہمارے کیس میں چونکہ اوپر والا چھوٹا نہیں ہے برابر ہے تو یہ proper fraction نہیں ہے improper fraction ہے اور improper fraction کی definition یہ ہے کہ numerator ڈگری is greater than or equal to denominator ڈگری یہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 3x² divided by x² یہ دونوں جو برابر ہیں زیادہ improper fraction ہے یا اوپر والا بڑا ہونا چاہیے تو تب وہ improper fraction ہوتا ہے اور جب بھی improper fraction کرتے ہیں تو مثال کے طور پر آپ نے دیکھے 9 divided by 3 تو answer 1 plus something یا 2 plus something آ رہا ہوتا ہے یعنی کہ ایک صرف constant value بھی آ رہی ہوگی اس طرح سے 7 divided by 4 کریں تو دیکھیں 1 point something answer آتا ہوتا ہے تو ایک بات تو بتا لگی ہے کہ answer یہ نہیں ہے ان تینوں میں سے ہے اور اب ان تینوں کے اندر کیا اصول ہونا چاہیے improper fraction کو ہم لوگوں نے پہلے proper fraction بنانا ہے جس کا طریقہ کیا ہے کہ for every linear denominator a constant is assigned in numerator یہ اس طرح کی shape جو ہوتی ہے نا یہ ایک ہوتی ہے linear denominator linear تو اس کے لئے ایک ایک simple constant دیا جاتا ہے اوپر نہ کہ یہ زیادہ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اب ہمارے پاس ٹوائنس سے پہلے گئے ہیں یہ اور یہ اب یہاں پہ کڑ بڑ جو بھی ہے یہ minus اس نے لگا دیا حالانکہ اس کو کرنا چاہیے 1 plus اور پھر plus یہاں سے ہمیں exactly پتا لگ جاتا ہے کہ کیا چیز ہے plus signs ہونے چاہیے ہیں تو answer is part b 1 plus a divided by x plus 1 plus b divided by x minus 1 coming over to question number 6 if a intersection b is equal to 5 اور nil یعنی a اور b آپ اس میں intersect کریں تو answer 5 آئے یعنی کہ intersect کر ہی نہیں رہے تو یہ کیسے set ہوں گے disjointed sets ہوں گے آپ کو تصویر سے دیکھیں یہ a اور b اگر intersect کر رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ تو overlap ہو رہا ہوتا ہے کچھ نہ کوئی چیز تو آ رہی ہوتی ہے اور a union بھی ہو تو تب بھی اگر subset ہو تب بھی یہ ایسی situation ہوتی ہے جب دونوں disjointed ہوں touch ہو ہی نہیں رہا ہوں تو ادھر کوئی intersection ہو ہی نہیں نہیں تو answer nil ہوگا disjointed sets coming over to question number 7 if function a to b and range of f not equal to b then f is into function onto function by ejective function injective function یہ پچھلی دو جو model papers سے ان کے اندر بھی یہ question آئے ہوئے تھے اس قسم کے اور اس کے اپنے definitionوں کو رٹہ لگا لینا ہے into function وہ ہوتا ہے جس میں کم از کم ایک element ایسا ہوتا ہے جو کہ use now اور یعنی کہ unequal ہوتے ہیں تو basically یہی اس کا answer ہے کیونکہ ہمارے پاس one one ہونے کی ان کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ one one plus into ہوتا تو پھر injective ہوتا یا one one plus onto ہوتا onto تو ہی نہیں into function ہے کیونکہ not equal to b ہے so a is the answer coming over to question number 8 if y is equal to x plus 5 then y bar یا y prime would be equal to لیکھیں y is equal to x plus 5 اگر y کی اوپر باہر کرتے ہیں تو right side پہ صرف constants ہیں ان کی اوپر کوئی فرم نہیں پڑے کہ باقی سب کی اوپر بھی باہر آجائے گی y is equal to x plus 5 ہے تو ابھی y کے اوپر باہر لگائیں گے تو right side پہ جو جو variables ہیں ان کی اوپر بھی باہر آجائے گی x prime plus 5 تو c is the answer اگر multiply کے question آجاتے تو پھر بھی کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا اس کو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں z is equal to 10x ابھی دیکھیں multiply ہو رہا ہے z is equal to 10 multiply by x تو z bar is equal to 10x bar یہ بھی question آ سکتا ہے لہذا آپ کو پتا ہونا چاہیے coming over to question number 9 summation x minus x prime x bar x mean is equal to مجھے answer تو پتا ہے کہ summation جب بھی x minus x prime کا کیا جائے تو وہ zero answer آتا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ انہیں solve کر کے دیکھنا ہے اس کے لئے میں آپ کو بک کی example دیکھتا ہوں جو page number 138 پہ ہے اس طرح سے table بنا ہوئے 6 students ہیں ان کے marks آئے میں ہیں ان کے marks کو ہم یوں column میں لکھ لیتے ہیں تو جب ان کا sum کریں گے sum of x is equal to 372 اور جب اس کا mean لیں گے 372 divided by 6 is equal to 62 اب ہر ہر number میں اسے mean کو minus کرتے جانا ہے x minus x bar جس طرح کیونکہ اس کو ہم لگنے sum بھی کرنا ہے 60 minus 62 minus 2 70 minus 62 is equal to 8 30 minus 62 is equal to minus 32 and so on جب یہ سارے کر لیے ہم نے تو آخر میں ان کو add کر لینا ہے answer آپ دیکھیں گے zero کے equal آئے گا این ممکن ہے کوئی آپ سے سوال کر لے x minus x prime whole square کا سم بتاؤ تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا اچھا یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ answer میں نے zero choice کر لی ہے اور اس کو میں نے کاٹ دیا ہے کیونکہ فیڈل بورڈ والوں نے اس کو صحیح دے دیا تھا فیڈل بورڈ والوں نے اس دفعہ بہت غلطی ہیں کیلئے ہیں model papers میں x minus x prime whole square کا اگر sum لینا ہو تو اس کے لئے آپ دیکھیں x minus x prime minus 2 ہے تو square کیا ہوگا اس کا 4 x minus x prime 8 ہے تو square اس کا کیا ہوگا 64 so on اسی طرح آخر تک لے جائیں اور آخر میں ان سب کو sum کر دینا ہے تو answer آپ دیکھیں 2600 آ رہا ہے جو کہ zero نہیں ہے یعنی جب بھی x minus x prime کو sum کیا جائے گا تو answer zero آئے گا اس کے علاوہ کسی چیز کو sum کریں گے تو answer zero نہیں آئے گا coming over to question number 10 in which one of the following quadrants theta lies when sin theta is smaller than zero second theta is smaller than zero بہت interesting اور easy سوال ہے لیکن اس کے لئے ایک ڈائگرام کو ذہن میں رکھ لیں آپ کو آپ کے teachers نے بتائی بھی ہوگی ایک لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے add sugar to coffee add sugar to coffee a سے مطلب all s سے مطلب sine t سے مطلب tan c سے مطلب cos اس میں سب کچھ positive ہوتا ہے all اس میں صرف sine اور اس کا inverse جو کہ کوئی سیکنٹ ہوتا ہے وہ positive ہوتا ہے اس میں t ہے تو tangent theta اور اس کا opposite کو tangent theta positive ہوتا ہے اور coffee یعنی c ہے تو cos theta اور اس کا inverse یعنی کہ سیکنٹ theta positive ہوتا ہے ڈیٹیل میں دیکھیں اچھا یہ ہے ہمارا quadrant number one آپ اکثر بچے غلط کر دیتے ہیں اس کی جوار 2 ادھر کر دیتے ہیں آپ نیاز رکھنا ہے دیکھیں یہ zero ڈیگری ہے ہمیشہ ہم angle یوں کر کے میئر کرنا شروع کرتے ہیں جب بھی initially میئر کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ تو یہ ہمیشہ first second third fourth اب آگے دیکھیں فرسٹ quadrat کے اندر کیا کیا positive ہے سب کچھ positive ہے sine بھی اور اس کا inverse کو second b cos b اور اس کا inverse secant b tangent b اس کا inverse ft یہاں کیا کیا positive ہوگا sine اور اس کا inverse qo secant t یہاں بھی کیا کیا positive ہوگا tangent اور اس کا inverse köt tangent c یہاں بھی کیا کیا positive ہوگا cos and secant اب ہمارا answer کیا ہوگا Que sine theta کہاں کہاں پہ lesser than zero اور second theta بھی وہاں پہ zero ایسے quadrants جس میں sine theta بھی smaller than zero second theta بھی smaller than zero آپ دیکھیں اس میں تو سب کچھ positive ہے یعنی sine اس میں positive ہے تو یہ والا نہیں ہوسکتا اس میں بھی دیکھیں sine کیا ہے positive ہے یعنی greater than zero ہے یہ نہیں ہو سکتا ہمیں سے یہ sine theta smaller than zero یعنی کہ یہ والے دو ہو ہی نہیں سکتے quadrants یا third ہے یا fourth ہے اب اس کے اندر دیکھیں سائن ثیٹا کیا ہے سمالر دن زیرو ہے اور اس میں بھی سمالر دن زیرو ہے کیونکہ یہ نیگٹیو میں ہے سائن ثیٹا کی مدد سے یہ دو فائنل ہو چکے ہیں سیکنٹ ثیٹا کی مدد سے ان دونوں میں سے دیکھنے ہے کون سا ہے سیکنٹ ثیٹا سمالر دن زیرو ہونا چاہیے اور یہاں پہ کیا ہے دیکھیں گریٹر دن زیرو پوزیٹیو ہے سو دس ایس دا آنسر کورٹن تھری coming over to question no.11 secant ثیٹا into cotangent ثیٹا is equal to یہ solve کرنا ہوتے اس کو secant ثیٹا کیا ہوتا ہے one divided by cos ثیٹا اور cotangent ثیٹا ہوتا ہے cos theta divided by sin theta cos theta cut جائے گا اور رہ جائے گا one divided by sin theta اور یہ آپ کو پتہ ہے کس کے equal ہوتا ہے is equal to cosecant theta so a is the answer question no.12 which is the value of m if r is equal to 15 and theta is equal to pi by 3 آپ کو فرمولا یاد ہونا چاہیے اپنا length of arc measure کرنے کا length measure کرنی ہے تو is equal to r multiply by theta in radians یہاں کام کی چیز یہ ہے کہ radians یہ ہونا چاہیے یہاں already دیکھیں radians میں دیا ہے ہمارے case میں کیا بن جائے گا m is equal to r theta r کی value کیا ہے 15 اور theta کی value ہے pi by 3 تو 15 divided by 3 کریں گے تو 5 pi ہو جائے گا m is equal to 5 pi so this is our answer a coming over to question number 13 بہت ہی interesting ہے what is the length of cord یعنی کہ cord کا پوچھا جا رہا ہے کہ length کتنی ہے intercepted at 4 cm away from the circle یہاں سے 4 cm کے فاصلے بھی جو cord intercept ہو رہی ہے اس کی length کتنی ہے بہت easy اور interesting ہے یہ دیکھیں اس cord کا پوچھا جا رہا ہے کہ کیا length ہے اور pi thagoras theorem ہم اس میں use کریں گے hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square اس طریقے سے اب اس میں دیکھیں یہ hypotenuse ہے یہ perpendicular ہے اور یہ base ہے base کو ہم لوگ نام دیتے ہوتے ہیں x دے دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے find کرنا ہے تصویر ذرا بڑی کر کے اس طرح سیدھی کر لیتا ہوں اب آپ دیکھیں یہ perpendicular ہے یہ hypotenuse ہے اور یہ base ہے ویسے تو آپ کو صرف رٹہ لگانے کے لئے بتاتے ہوں جب بھی کبھی اس طرح کا triangle آئے right angle triangle 5 hypotenuse ہے تو یہ دونوں 4 اور 3 ہوں گے یا یہ اگر 4 ہوگا تو یہ 3 ہوگا اب ہم لوگوں نے اس کو solve کرنا ہے 5 square is equal to 4 square plus x square x square is equal to 5 square minus 4 square یہ ہم لوگ adjust کر رہے ہیں x square is equal to 25 minus 16 x square is equal to 9 x is equal to 3 so a b is equal to 3 plus 3 is equal to 6 cm یہ کیا یہ دیکھیں ہم نے صرف یہ x معلوم کیے جلدی میں آپ کہیں یہاں پہ اگر 3 کو option ہو تو ادھر 3 کو ہی click نہ کر دیں اور یہ x ہے یعنی کہ a سے لیکر c تک x ہے تو c سے لیکر b تک بھی کیا ہوگا x یعنی کہ 3 cm تو ہمارا آنسر جو ہے is b coming over to question number 14 if dc is parallel to a b and angle a oc is equal to 100 degree then find angle a c d اس کی تصویر کو بڑھا کر لیتا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر dc parallel ہے کس کے ساتھ یہ a b کے ساتھ اور یہ والا angle اس نے کہہ دیئے کہ 100 degree ہے تو find ہم نے کرنا ہے angle a c d یہ والا angle ہم لوگوں نے find کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ نیچے والا angle جو 100 degree کے ساتھ right side پہ یہ کتنا ہوگا total line کی اوپر angle ہوتا ہے 180 degree تو یہ والا angle ہو جائے گا 80 degree اور یہ ہمیں کیسے پتا ہے ہم لوگوں نے یہ rule پڑھا ہے alternate angle کا کہ کبھی کبھی دو lines parallel ہوں ان کو کوئی بھی transverse کٹے تو یہ والے دو opposite angle alternate angle برابر ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ یہ دو line parallel ہیں اور ان کو یہ ایک line cut کر رہی ہے اس طرح تو یہ والے دو angle alternate ہیں تو یہ ہمیں پتا لگا ہے کہ یہ پڑھا angle تو 80 degree ہے لیکن ہمیں تو یہ والا angle چاہیے اب مزید دیکھتے ہیں کہ کیا triangle AOC ہمارے پاس ایک triangle ہے یہ آپ قول سے دیکھیں تو isosceles triangle ہے بڑی کام کی بات ہے کیوں؟ کیونکہ یہ دو sides radius ہیں radius یعنی equal ہیں نظر آ رہا ہے دیکھنے سے تو جب بھی کسی triangle isosceles کے اندر دو sides کیونکہ equal ہوتی ہیں تو ان کے opposite angles بھی equal ہوتے ہیں اور ایک triangle کے اندر total 180 degree ہونا ہوتا ہے تو 100 تو already given ہے تو باقی 80 کو دونوں میں equal equal divide کر دیں گے 40-40 اب ہم آنسر کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں total یہ 80 degree ہے یہاں سے یہاں تک اس میں سے یہ والا حصہ 40 degree آ چکے تو باقی پیچھے کتنا بج گئے 40 degree so براوو is the right choice coming over to last question question number 15 in the adjoining figure length of the ascribed radii a is یہ غلط سوال دیا گیا ascribed تو یہ ہے ہی نہیں کیونکہ ascribed کیا ہوتا ہے جب ایک circle triangle کے باہر ایک side کو touch کر رہا ہو اور دو extended side کو touch کر رہا ہو تو اس کو ascribed circle کہا جاتے ہیں اب اس circle کے اندر صرف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس ایک side کرتا ہے کہ یہ ایک side a ہے یہ بھی ایک side a ہے کیونکہ یہ radius ہے اور یہ بھی ایک side a ہے اور پوچھ کر رہے ہیں in the adjoining figure length of the ascribed radii اب سوال incomplete سوال ہے basically شاید یہ پوچھنے یہ چاہ رہا تھا کہ پورا diameter of the circle کیا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2a ہوگا کیونکہ یہ a ہے یہ بھی a ہوگا ٹھیک ہے اور یہ circumscribed circle کلاتا ہے جو کہ تین vertices سے ہو کے گزار رہا ہوتا ہے اور تینوں کی تینوں سائیڈز اس triangle کی equal ہیں a a a یہ line اسی لئے دکھائی گی ہے اور یہ a ہے تو یہ بھی a ہے کیونکہ یہ بھی radius ہے اور یہ بھی radius ہے تو 2a مثال answer ہوگا لیکن اس نے سوال غلط انداز میں دیا تھا اگر آپ کو کسی سبچیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں difficulty face ہو رہی ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں inform کریں ہم اس چیپٹر کو animate کر کے free of course چینل پہ upload کریں گے